بہت سواغت ہے آپ کا ویکی نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ نتیب ہے سپیس میں ایک کے بعد ایک کرتیمان استحاپیت کرنے والا بھارتی انترکشان حسن دھان سنگٹھن جلدی ایک اور نئی چھلانگ لگانے چاہ رہا ہے بگیانک کم لاغت میں دوبارہ استعمال ہونے والے راکٹ بنانے میں جھٹے ہیں اس یان کے لینڈنگ کرانے کے لیے اسروں نے پوری تیاری شروع کر دی ہے اس راکٹ کے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ سپیس میں جانے کے بعد ان راکٹ کو واپس لایا جاتا ہے اور اسے اگلے مشن میں دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے ایسے میں راکٹ کو ریزیوبل لانچ ویکل ٹیکنولوجی ڈیمنسٹریٹر کہتے ہیں اس روکی ادھیکش اس سو منات کے مطابق اس راکٹ کے پہلے شرن کی تیاری تیج ہو گئی ہے کرناٹا کے چتر درگ جلے میں استحت انترکش پارکشن رینج پر پارکشن کیا جائے گا جانکاری کے مطابق پارکشن کے دوران راکٹ کو پہلے سے تین سے پانچ کلومیٹر کی اچھائی پر ہیلیکوپٹر سے لے جائے گا اس کے بعد اچھائی پر لے جا کر رنوی سے چار سے پانچ کلومیٹر پہلے چھوڑ دیا جائے گا دھیمی رفتار سے اڑان بھرتا ہوا یہ راکٹ دیفنس ایئر فیلڈ کے ایک چھتر میں لانڈنگ گیئر کے ساتھ خود ہی اترے گا اس پارکشن کے دوران یانکی لانڈنگ گیئر پیرا شوٹ ہک بیم اسیمبلی ریڈار الٹی میٹر اور سیڈیولا لائٹ جیسے سسٹم کی جانچ کی جائے گی اس یانکو بنانے کے تیاری اسرو دوہزر سولہ سے کر رہا ہے تیس مائی دوہزر سولہ کو اس میشن کو منجوری دی گئی تھی اس راکٹ کا نرمان پرکشن پڑ لاغت کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ فیلحال اسرو جن پر ایک شیپڑ یانکو انترکش میں بھیج رہا ہے اس میں بیس ہزار ڈالر پرتی کلو گرام کا خرچ آتا ہے اسرو کی تیاری اس لاغت کو کم کر کے پانچ ہزار ڈالر پرتی کلو گرام تک لانے کی ہے اور اس کے لیے اسرو لگتار کام کر رہا ہے اور اسے جلد ہی کم کر دیا چاہے گا اور انترکش کے چھتر میں بھارت پوری دنیا میں ایک اوچھا مقام ستھاپن کر پائے گا ایسے میں اس پورے خبر پر کیا ہے آپ کی رائے ہمیں کمٹ کر کے ضرور بتائیں دیش دونیا کے تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے بڑے رہیں ویکی نیوز کے ساتھ دھنی بات